اینے بک پرائیوٹ لیمیٹر نہیں ڈیلی سے شاید ہوں میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر جبریل کو کہ آپ کے روبرو آئیں اور آپ سے ایک اس طرح کریں اور جیسا کہ کلوی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلسل خاموچی کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو یہاں معلوم نہیں کیا ہے سمینار کے مقابلے میں کلی یہ بات کری گئی تھی کہ ایک ورگ شاپ اس طرح مختلف ہوتا ہے کہ یہ ون وے پروسس نہیں ہے یہ اثر نہیں ہے کہ یہاں ایک آدمی کوئی آپ سے بکتو کرتا ہے اور آپ کو صرف سننا ہے آپ اس میں پارٹسپیٹ کریں جہاں جس وقت آپ کوئی مناسب سوال سمجھیں آپ کے ذہن میں آئے وہ سوال آپ کر سکتے ہیں کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سوال بہت بامانی بھی ہو کیونکہ اگر آپ کے سارے سوال بامانی ہوتے تو پھر اس برگ شاپ کے لیے آپ کو ریسٹریشن کرانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو اسے اس پرسن کی طرح یہاں بولایا جاتا ہے لہذا بالکل آر محسوس نہ کریں اور انٹریکٹ کریں انٹریکٹ کرنا زیادہ ضروری ہے ڈاکٹر جبرین کو پلیز رہے گاں وہ ہمارے دمیان حاضر ہوں دیکھیں پریزنٹیشن یا لیکچر جنگل کے پہلے دو چیزیں جو بہت ایپورٹنٹ ہیں اس کے بارے میں رکھا دوں ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کا جو فیلڈ ہے آپ پی پی ٹی سیلی تراغ پتا چل رہا ہوگا کہ ہمارا دفلا سفیل ہم لوگوں کا انگلیش رہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی مردو کہ لوگ طرح نہ بھول پاؤں تو اس پہ مادر چاہتا ہوں ایک بار دوسری چیز ایک بہت اچھی بار کہ ایک صاحب نے کہا ہے بہت اس مطلب ہوتی آپ جس وقت آپ کو لیکچر کے دوران جس وقت تدکیہ یہاں سوال کرنا ہے آپ آنے آئے گا اس پہ ہم لوگ بسکس کر لیں گے اس کے بعد ہی آگے ہم لوگ شروع کریں گے لیکن اس کے بعد ہی ہم پانچ منٹ پہلے کوشش ہی کریں گے کہ اس کو ہم ختم کر دیں تاکہ ایک انٹریکشن ہم لوگ پہو اور کم سے کم اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا ایک الگ مزاق اور ورکشاپ کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں جہاں اٹلیت we should try to involve to interact to each other یہ ایک پور ضروری ہے یہ طرح آپ کو معاینی رکھنا ہے آفتاب بھائی کا میں شکردار ہوں یہ موقع مجھے دیا ایک research methodology جو میرے خیال تھے بہت challenging topic ہوتا ہے کسی بتیشن کی لیے اس پر بولنا اور زیادہ challenging دم ہو جاتا ہے جب کوئی leaks class ہوتی ہے leaks کی مطلب یہ ہے جس میں یہ نہیں پتا ہے اس میں صرف انلیش والے ہیں یا انسی والے ہیں یا social sciences جو کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا کہ maximum جو participants یہاں ابھی ہیں وہ اس میں اردو کو لوگ زیادہ ہیں تو زیادہ جوار ہمارے لیے چیلنج زیادہ بڑھ گیا کہ میں اس کو کس طرح سے یا انسی اور ڈیوار میں جو کچھ کروں میں خیال ہمارے لہاں اپنے طرف سے ایک اور لاسٹ بات اس کے بعد ہم کو اپنا طاقت پیشن ہا ہے کل اناورال سیشن میں بگ راک صاحب how wonderfully he conducted that program wonderful that was تو میں realized کہ اب میں 5 نکلی آیا تھا تو مجھے what i answered about your wise convincing power and all this that was wonderful i really was very impressed یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس کا مطلب وائس کا اپنا انداز آفتار بھائی ہم لوگ جانتے ہیں ان کا تاریخ ہے جو تھکنی میں مہت پہلے ہو سکتا ہے میرے دوستوں میں سکتے ہیں کہیں نہیں کہیں اس کی ویلو ہے کہ ہم اپنی بات آپ کو کہہ پا رہے ہیں یا نہیں کہا پا رہے ہیں اس لیے میں نے پہلے معدد کیا ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں کہیں آفتار بھائی یا جبار صاحب سفرہ صاحب ان سے ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں ہلپ کی ضرورت پھائیں تو وہ پھر میں ہلپ ان سے لے رہوں گا یا پھر یہ خدا بتا دیں گے لیکن مین جو میرا مقصد ہے وہ یہ ریسرچ میتھرڈالوجی جو ٹاپک آج کی ریٹ میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ یہ میٹر پورے ورڈ میں ہے ہر جگہ ایویرین ون دے آ پائنگ ٹو رائیڈ گوڑ گوڑ ٹو رائیڈ گوڑ تھسیس یہ ہر جگہ چل رہا ہے لیکن میتھرڈ اگر نہیں پتا ہے تو کیسے ہم بہترین ریسرچ لکھیں میں دونوں کی بات کر رہا ہوں بہترین بوک لکھیں کیونکہ اب آپ ریسرچ کریں گے تو اس کے بعد میں آپ سے کتاب لیکنی ہے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میتھرڈ کیا ہے اس کے لیے اس کی میتھرڈالوجی کیا ہے یو جی سی کے بیس پر ہم نے جو تیار کیا ہے یہ بلکل یو جی سی کی بیس پر مرخاص ہو سکتا جو لیٹسٹ میں بہت سائے لوگوں کے دم نہ پتا ہو ملکل لیٹسٹ جو یو جی سی کا رولنگ ہے اس کے بیس پر یہ ریسرچ مرخاص ہو جی تیار ہوا ہے اور یہ کئی انویسٹی میں اس کو لوگوں نے کورس میں بھی لنوا دیا ہے کئی انویسٹی میں چل رہا ہے بقائدے لوگوں نے فوٹوکاپی کر آکے اور اس سے بھی اس پر یو سکتا جاتھ دیا اب سوال میں یہ ہے کہ زائد دلوات مردو میں تھوڑا ہو سکتا ہے فرق آئے ایک وارڈ کا جہاں ہمیں لے لیں گے اس میں پاکتا ہے لیکن ٹیکنیکلٹیز کہنی پر بھی جو جی سی رولنگ میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ ریسرچ میٹیڈالوجی اردو کے لیے الگ ہے ہندی کے لیے الگ ہے انگلیش کے لیے الگ ہے کہیں پر یہ نہیں ہسٹی کے لیے الگ ہے سوسل سائنسز آرس کے لیے الگ ہے جنہیں سائنس میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے لیکن سوسل سائنسز آرس کا لہاں تک سوال ہے یہ خریب قریب یہ مانا جاتا ہے کہ اس کا سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے دکھنے کو کچھ بھی لوگلی سے لینے ہوئے ایک الگ میٹر ہے ریسرچ میٹیلوجی میں دو تین چیزیں جو بہت اپورٹن جہاں ہم لوگ شروع کرنے چل رہے ہیں اور میں وہاں پر ایک 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 سامپل کے ساتھ شروع کرنے جھرے فرس سلائیڈ آپ دکھائیے گا نیکس بس لائی یہ ایدھر آیا ہوں کیا نہیں نہیں ادھر 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 بھی بس بس ادھر کم دے رہا ہے ایدھر کم دے رہا ہے ایدھر کم دے رہا ہے بس 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 اس کو ذرا سالا کہ میں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ اس کا میں کانسیڈر کیا اور جو بہت ہماری آت کی بات کرنے کی ہے اس میں پلاننگ فوردر ریسرچ جو لوگ اس میں ایمیک کر کر کے ریسرچ کرنے جا رہے ہوگے ان کو میں اس میں کنسیڈر کیا جو ریسرچ کر دیا ہے ان کو بھی کنسیڈر کیا ہے اور جو ایسے لوگ ہیں جو ریسرچ بھی کر چکے ہیں اور بھوک لکھنے کا پلان بنا رہے ہیں ان کو بھی ہمیں تینوں کو کانٹیڈر کیا ہوا ہے پہلا سیلیکشن آف دی ٹاپک یہ جیسے ہی پوست گریجویشن کے بار جیسے آپ ایم اول دو انگلیس انڈی سوشل سائنسز کا کوئی سبک کمپلیٹ کرتے ہیں پہلا مائن میں آتا ہے اب جو لوگ کر چکے ہیں وہ بھوک کی باتیں ہوں گی لیکن جو کرنے جا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں سب سے پہلے سیلیکشن آف دی ٹاپک یہ فرسٹ پرائٹیریہ ہے کی آپ پروپرلی ٹاپک کا سیلیکشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا آپ جو ٹاپک سچ میں آپ ریسرچ کرنا چاہے ہیں تو جو ٹاپک آپ سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ آپ کے لئے سوٹ کرے گا کیا وہ سٹیویل ہے آپ کے لئے یا نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات یہ سکھائی آتی ہے وہ میرے خواہ سے آپ کے ہاں بھی ہے وہ ہر جگہ ہے کوئی بھی رائٹنگ یا تو پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہوتی ہے پولیٹکس اس کو رائجلی سیاست آپ کہتے ہیں کہیں کہیں مائنٹ سکھ ہوتا ہے بڑھاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو سوشل کے طرف سوسائٹی طرف لے جاتا ہے کچھ ایکانومی طرف لے جاتا ہے حضرک ایکانومی اردو میں کم ہے لیکن کچھ آٹھرس نہیں تھا جو ہمارے خود پڑھنے کی کاملے ہیں یا پھر ریلیجن کی طرف لیا جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اردو اور کرشن آئٹنگ یا ہنگی رائٹنگ ریلیجن کے طرف زیادہ لیا جاتا ہے یہ میں نہیں مانتا ہے تو پہلی بات ہے کہ سیلیکشن آف ٹاپک جب آپ ٹاپک سیلیکٹ کریں یہ ٹیکنیکل بلکل ٹیکنالوجیکل کائنڈ آف پریجنٹیشن ہے اس کو آپ خود کیرفلی سمجھئے گا اور اس کی سکھ ضرورت ہے پہلا فرسٹ کہاں پرابلم آ رہی ہے what are the problems to select the topic جب آپ ٹاپک سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو پرابلم آ کہاں رہی ہے selection of the right supervisor or any other issues suppose آپ کو اقبال بہت پسند ہے میں اردو کے ایک اقزامل دے رہا ہوں وہ اقبال آپ کو بہت پسند ہے لیکن آپ کا انٹریسٹ اقبال کے بجائے آپ کا سپروائیدر کہتا ہے کہ آپ کو غالی پر کرنا ہے اب یہاں بحث کا matter ہو گیا تو ہم لوگ یہ ماننا ہے جو research methodology کا rule ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پر پوری طرح سے منتھن کریں پورا سمجھیں اور سمجھنے بعد یہ دیکھیں کیا آپ کو سوپ کہے گا جس پر آپ کے supervisor جس کو آپ سیلیکٹ کرنے جا رہیں گے میں یہاں پر ایکسا ایکزامپل دینا چاہتا ہوں کھوٹ اچھا ایکزامپل ہے اور کسی بہت بڑے آرثر نے لکھا ہے ایکزامپل پاسبل نہیں دیکھا ہم مردو کر رکھتے انہی کا جو اچزامپل سائٹ کیا ایک سپر وائزر ہے جن کے پاس دو ہسٹی لیت آتے ہیں research کرنے کے لئے اس بات کو carefully سمجھئے گا ایک research scholar جو وہ اپنے فیلڈ سے ہی post-graduation کیا ہے for example ہسٹی لے رہتے ہیں ہسٹی ہسٹی سے وہ ایمے کر کے آتا ہے دوسرا دوسرا سیکنڈ ہے وہ سائنس سے research کرنے آتا ہے بیچ میں ایمے کیا تھا بہت سائی چیزیں اسے نہیں آتے ہیں تو تو اس سپر وائزر نے یہ کہا کہ میں ایک ٹاپک دیتا ہوں آپ دونوں لوگ اس پر چار لائن دیکھیں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کون سٹیبل لگتا ہے سٹیس فیکٹری آمسہ کس کا ہوتا ہے آپ درہ دیکھیں جو ٹاپک انہوں نے دیا اور ٹاپک کیا تھا انہوں نے کہا کہ تو سمپل write in brief about cold war cold war ایک ترم ہسٹی کا ہے بہت سارے لوگ پڑھے ہوں گے انہوں کا cold war کے بارے ملکی ہے اب یہ سوال cold war مت دیکھیں آپ دیکھیں اس کا میسیج کیا ہے اس سپرو وائزر کا اپنے اسٹوڈنٹ کے لئے یا وہ اسٹوڈنٹ اگر ایکسپرٹائز نہیں ہے اس کا یا وہ نہیں جانتا اپنے فیٹ کو تو کیا لکھ کیا رہائے دیکھیں تو ایک نے cold war کے بارے میں جو ہے جس کا background history تھا اس نے correct لکھا بسیکلی یہ 1945 کے بعد ایک tension ہے امریکہ اور روس کے بیچ کا وہ tension کو بارے میں کہتا ہے چونکہ اب weapon کا use نہیں ہوں رہا ہے اس لئے یہاں پر ایک کہیں کہیں دشمنی ہے جو weapon کے شکل میں نہیں نکل سکتا اس کے ان میں ایک گصہ ہے اور یہ گصہ war میں convert نہیں ہو پا رہا اس لئے یہ cold war کہا رہا ہے یہ ایک نے لکھا جو correct تھا ایک دوسرے نے جو لکھا وہ دیکھیں یہ وہ science background کا تھا جس نے history میں پڑھا cold war پڑھا ہے اس نے لکھا cold war یا دو word one is cold and second is warm ڈھانڈہ 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 war ڈھانڈہ ڈھانڈہ اس کے بعد اب وہ آگے کہہ رہا ہے کہ اسے ہم ایکسپلین کر رہے ہیں سمجھانے کے لئے تو سمجھایا کیا یہ دیکھئے اس نے کہا کشمیر آسکر بہت پاپل ہے آپ نے مانوں میں ایک ایسی جگہ جہاں تھنڈی میں برف بہت پڑھتا ہے اب اس کا ایشارہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا برف جو پڑھ رہا ہے یہ کوڑ ہے اور جب یہ برک پڑھنے شروع کیا اور لوگ اس مارکٹ میں سامان خریدنے گئے ہیں برک پڑھنے کے وجہ سے لوگوں میں افرا تفریق کا ماہول لوگ بھاگ رہے ہیں ایسے کیس میں لوگوں میں گاڑیاں لڑنے کا ڈر ہے لوگوں کا آپس میں جھڑڑا کرنے کا ڈر ہے یہ جو لڑائی ہے اور جھڑڑا اور ٹینشن ہے this is basically called as cold war یہ ہے ایک تھنڈی لڑائی ہے کیونکہ وہ بھرف رویس لگے تو اس سپروائیتر نے آپ میں سے بتا سکتا کس کو ٹین آو ٹین دیا رہا ہوگا second war جاندے کیوں اس نے کہا you interpreted in your style this is wonderful thing but you don't know what is fact اب سمجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں اقبال پہ لکھتے چلے جائیں اور فیک پتہ ہی نہ ہو تو interpretation کیا ہوگا اپنے محصے کی بھی پر دیکھ لیے بیٹھ کے اقبال صاحب کے بارے میں بھی آ رہا ہے خوران کا بھی ڈیفنیشن چل رہا ہے اسلام کا بھی ڈیفنیشن چل رہا ہے کیوں چل رہا کیوں بھی اس کی نالگ نہیں ہے interpretation کسی بھی چیز پر کوئی بھی کر سکتا ہے interpretation is very easy thing on any topic but whether you are aware about the facts or not is more about it کیا فیکٹ پر آپ کو knowledge ہے کیا فیکٹ جان رہے ہیں اگر فیکٹ نہیں جان رہے ہیں تو interpretation میں فرق آنا تاہر ہے تو انہوں صرف یہ کہا کہ آپ کے talent میں کمی نہیں ہے فرق یہ ہے کہ فیکٹ نہیں جانتے اس لئے interpretation میں فرق آ گیا تو interpretation is the most important part of any research کوئی بھی research اس کا interpretation بہت important part لیکن اس کے ساتھ اس کے فیکٹ کو جانا ضروری ہے تو اس لئے میں نے یہ کہا کہ جو selection of the topic ہے اس کا supervisor کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس کو دے رہا ہے وہ صحیح طریقے سے دے اور جو research لینے جا رہا ہے وہ پہلے اپنی بات رکھیں اچھی طرح سے کہ ہمیں اس topic پر research کرنا ہے اور اپنی پوری طرح سے پورا دلیل دے کہ کیا دلتا ہمارے میں ہوگا بہران یہ تو پہلا first point ہو گیا second point repetition of the topic how to evaluate this problem یہ ایک اہت بڑا مسئلہ ہے repetition of the topic یہ آپ ہی صرف اردو میں نہیں ہے ہندی میں نہیں ہے یہ ہسٹی میں بھی ہے economics میں لیہا چلا ہے ہم لوگوں نے ابھی ایک لیٹر بھی دیا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہمارے department میں ہم لوگ کے department میں ایک catalog ہو سبجیکٹ catalog جس میں پوری بات لکھی ہو کہ اب تک کم سے کم ہمارے department سے کون کون سے research ہو چکے ہیں اس سے پھر ہمیں ایک اندازہ لگ جائے گا ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں یا آج کی ڈیٹ میں نیٹ او نیپل ہے آپ اگر سرچ کریں گے اپنا topic ڈالکے تو آپ کو بہت سارے topic آئیں گے اس سے آپ اس میں changes کر سکتے ہیں تو problem کچھ سوال کرنا کوئی بہت بڑا matter نہیں ہے آسانی کام کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے پتہ کرنا repeat نہ ہونے پائے ایسا نہیں ہے کہ اقبال پہ سب کام ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے غالب پہ سب کام ہو چکا ہے موسی پریمچپ پہ سب کام ہو گیا آپ بتاؤ ایک example تمہیں آپ کو موسی پریمچپ پہ ابھی ایک قداب آئی ہے انہوں نے ideas of Gandhi in fourth decade of 20th century اس پر کتاب لکھا ہے موسی پریمچپ پہ ریفرنس دیکھا کہ Gandhi کا جو fourth decade میں 1930 سے 40 کے بیج کی بات کر رہے ہیں اس بیج میں جو ان کا idea تھا Gandhi کا اس idea کو موسی پریمچپ پہ کیسے لیا اور پھر اس پر کیسے کام کیا آپ لوگوں میں اردو میں پڑھا ہوگا ہم لوگ پڑھتے اس کا idea وہاں سایا اس پر کتاب اور اس پر کتاب ہے کہنے مطلب یہ کہ لوگ سمجھتے تھے گولان پر کھوب کام ہو گیا اس کو ریفرنس دے دیا لیکن ایسی کتاب آئی کہ لوگ دیکھتے رہے کیونکہ ڈائنمیزم جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ضرورت ہے ابھی ڈائنمیق ورک میں آپ کو 100% کر رہا ہوں ڈائنمیق ورک ڈائنمیق ورک ڈائنمیق ورک ہم لوگ پڑھتے رہتے بہت سائے لٹریچر ہم نے دیکھا ڈائنمیزم اس میں ورک میں بہت کم دیکھنے میں آرہا ابھی میں آگے بتایا ہوں ہمیں ضرورت ہے خاص کر لٹریچر میں اردو پرشین اور ہندی میں بہت ضرورت ہے ڈائنمیزم کی بہت جگہ خالی ہے اس کے بعد تیسری بات سیلیکشن آپ سوپروائزر ٹاپک ایریا فیلڈ ایکسپرٹ میں نے پہلے بتا دیا اس کو آپ کو مطلب نہیں ہے یہ ہی سچ ہے کہنے کو تو ریسرچ ہو ہی جائے گا لیکن بہترین ریسرچ کے لئے تو زائر تیگھاتے لئے ایکسپرٹ ہوگا وہ جتنا بہترین مدھائے گا وہ دوسرا نہیں بتا سکتا تو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو سوپروائزر اگر آپ کا انٹسٹ ہے تو کوشش کر دیئے اس کے اندر میں جانے کا اب نہیں مل پاتا ہے کوشش یہ ہی کرنا چاہیے Making of Synopsis Title Introduction Tentative Chapters Methodology Bibliography یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ history میں صرف ہو سکتا economics نہیں ہو سکتا ہے کردم نہیں ہو سکتا یہ جو method ہے Making of Synopsis یہ سب کا آج کی دیکھ میں اطرحول بن گیا یہ سب کا سیر ہے اور بقاعدہ Synopsis پہلے بنانا ہے Synopsis بنانے کے بعد ہی آپ کو جمع کرنا پھر ہو accept ہوگا اس میں title کی سب سے زیادہ importance جو ہے وہ title کی ہے کیا آپ properly آپ title choose کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس میں کیا خامی ہے کیا اچھائی ہے کیا خرابی یہ چیز یہاں پہ میں ایک چیز حالانکہ اسی مسکن ہیں اور میں تو گنٹن پیری بھی بیٹے ہیں ہم لوگ ساتھ رہے ہیں پڑا مسئلہ ایک چیز سے یہ ہے ہم supervisor ہیں ہمارا student دوسرے سے نہیں پوشنے جائے گا یہ ماف کریئے میں اسی ادارے سن یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن اس پہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے میں مان لیجئے اکبر پر میرا expertise نہیں ہے وہ ہمارے انگر میں جو research scholar آج کے رول کے مطابق آیا وہ اکبر پہ آ گیا تو میں بڑی امانداریس مجھے اپنے research scholar یہ کہنا چاہیے کہ جو اکبر پر expertise اس کا ہے ان سے ضرور ڈسکسن کرو ہمارے یہاں اس کی اتنی کمی ہے ہم اس چیز کو کبھان ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم اگر بھیج دے گئے تو پڑا ہمارے instrument کو کیا فنجاتے گا یہ بہت خواہد نہیں یہ چیز بہت سارے اچھے institution ہمارا بھی بہت اچھا institution ہے لیکن بہت سارے اچھے institution میں تو جامیاں میں بھی رہا ہوں دلیلوریسٹی میں بھی رہا ہوں کچھ ٹائم جینیو میں بھی رہا ہوں موقع مجھے بھی رہا ہے تو میں تو دیکھا ہوں کہ بہت بڑا فیر ہیں لوگ اس ماملے میں یہ چیز خواہ سا خیال رکھنا چاہیے جہاں ہی اپنے instrument ہم سے آپ بھی پوچھتے ہیں اور جن کے scholar ہیں وہ ہم سے بہت آگئے ہیں لیکن چونکہ methodology کی بات ہے knowledge کی بات ہے discussion کرتے ہیں راشتہ میں expertise تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنے supervisor کو confidence ملے کے اگر کوئی topic ایسا لے لیا جو آپ کا supervisor بہت اچھی طرح سے اس پر command نہیں ہے تو دوسرے جس کا command اسے discuss کرنے میں پوری دلائی نہیں ہے یہ میرا اپنا ماسہ ہے تو ٹائٹل کو بہتر طریقے سے اس کے بعد introduction is very important part دیکھیں introduction کسی کا بھی کہیں پہ بھی ہم لوگ IS دیتے تھے تو اس میں ایک interview لیٹا جاتا تھا اس میں روم ساتھے اس میں لکھا جاتا تھا this is your address پہلا لائنے ہوتا تھا introduction جو لیا جاتا ہے اس میں introduction کا مطلب کسی کو نیچے دکھانا اوپر نہیں صرف judge ہوتا ہے کہ پوری depth پتا چلتی ہے آپ کے پورے thesis کا depth introduction پتا چلتا ہے پورے thesis کے اندر ماں بھی نہیں کیا رہے ہیں basically تو وہ introduction نمائے جیسے آپ introduce کریں اپنے آپ کو دو منٹ میں یہ پتا چلنا چلتا رہیے آپ کی background کیا ہے آپ کا فیلڈ کیا ہے اب یہاں کیا اتنا چھپاتے ہیں لوگ آپ یقین میں سب میں تو اسسسٹینٹ پروفیسر ہوں میں پروفیسر نہیں ہوں ہمیں تو درنا چاہیے لیکن درنا کچھ نہیں اللہ میں جس کو چاہے اس کو ملے گا اتنا چھپاتے ہیں میں غریب اتنا گاؤں سے آیا یہ بتانا نہیں چاہتے ارے بھائی یہ بتائیئے 70% لڑکہ impress ہو جائے گا کہ اتنا غریب جہاں پہ وائٹ نہیں تھی اور اپنے سٹی نہیں تھی وہاں سے میں آیا اور میں ہاں پروفیسر بن گیا میں وہاں سکتا ہوں تو تم تو ٹھیک ٹھیک لگنا ہو کے لیتے ہیں سٹیز ہو تم یہاں سے تم کیسے نہیں کم سکتے باقی جو گاؤں سے تو بنی جائے گا یہ اتنا افسوس ہے لوگ چھپاتے ہیں اس کو یہ چھپانے بھائی چیز نہیں ہے تو ریسرچ میں انٹرڈاٹری پارڈ انٹرڈکشن جو ہے is a wonderful point of اس کو کہتے ہیں essence of hole یہ جان ہے جس کے لئے آپ کے پوری کہ انٹرڈکشن ایسا ہو پہلتے ہی بات بالکل ساتھ پتا چلے کہ اندر کیا لکھنے جا رہے ہیں number one tentative chapters یہ بہت آخر کا کام ہیں جب آپ چپٹر لکھتے ہیں تو چپٹر میں پہلے کیا لکھیں اس کے بات کیا لکھیں اس کے بات کیا لکھیں اس کے بات کیا لکھیں بہت سائے لوگ کیا ہے جو پہلے لکھنا تھا وہ بات میں لکھ لیا تو چپٹرائیزیشن یہ بیوٹی ہے کسی خیصیص کا جو ایوالیویٹ کرتا ہے اگر اچھا کوئی ایوالیویٹ کرتا ہے تو اس پر بھی کمیت لکھتا ہے کہ آپ کا کانٹنس کیا سا ہے آپ نے چپٹرائیزیشن کیا کیا اس کی بڑی اہمیت ہے تو اس پہ ضرور کمسنٹیٹ کرنا چاہیے اور یہ کمسنٹیشن اگر پرسنالیٹی پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے اگر کسی سوسائیٹی پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے اگر کوئی اکنومی پہ کام کر رہا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے یہ ساف ساف مانو ہو جاتا ہے کہ آپ کا what your topic is and how you can child out reply particularly for the foundation of the 2080 chapter so this is very important اس کے بعد methodology اس پر ڈسکشن ہی ہو رہا ہے زائز بات بہت ساری بات ہوگی کہ method کیا ہوگا آپ کا research کرنے کا اس پر ہم لوگ بہت سارے بھی بات کر رہے ہیں bibliography کل جانا ملکہ کدوئی صحابی بہت اچھی بات کہا ہے کیونکہ ہر بات کو کوئی ضرور نہیں کہ ہر بات کو آپ مانے یا میں مانو زائز بات ہمارے بات کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ ہے کہ کمس کم جس کس کریں گا پتا سلے گا انہوں نے ایک بات یہ کہا تھا کہ ہم لوگ thesis check کرتے ہیں تو جو modern work تمام لکھا رہتا ہے اس کو ہم لوگ مان لیتے ہیں best ہمارے ہیں ہمارے ہیں یہ ہے کہ modern work صرف جو لکھا رہتا ہے ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس نے سب اسی سے نکل کر لیا ہے تو اس نے primary work کیا ہی نہیں کیا ہے میں آپ میں ایک example دے رہا ہوں یہاں یہ بہت ضروری ہے یہ ہے ایک ایکسیڈنٹ ہے road to accident میں اس کو اس لیے سب اس سامنے دے رہا ہوں کہ یہ سب سے آسان طریقہ بتانے کہ بہت ہائی فائی بات اٹھا کہ ہم نے رکھ دیا ہے سمجھی میں ہم کہا کہا رہے ہیں تو سوال یہ کہ ہم کتنے intelligent سوال یہ کہ ہم آپ کو سمجھا پا رہے ہیں وہ بات نہیں جس کے لیے میں آئے ہیں that is more important ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اُس ایکسیڈنٹ میں پرک اُدھر سے آتی ہے اور اُدھر سے جیب یہ لگتے ہیں وہاں جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جا کر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اِدھر سے آئی تھی اور اِدھر سے جیب آئی تھی یہ لڑ گئی اب سیکنڈ کچھ اس کو بتاتا ہے اس نے دیکھا نہیں ہے دیکھا کس نے ہے جس نے وہاں ایکسیڈنٹ دیکھا who is the primary source اس کا پور اپیسوڈ کا primary پہدلا کون ہے جس نے ایکسیڈنٹ دیکھا دوسرا جس کو بتایا تھا وہ تیسر اس کہہ رہا ہے جانتے ہیں یار ایک ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا مجھے بتایا نہیں کہہ رہا ہے میں نے دیکھا اب اپنے تھیسس کو کتنا صوریڈ بنا رہا ہے ابھی میں بتاتا ہوں کہ گلتی کہاں سے آتی ہے بہت بڑی گلتی آج پر جل رہی ہے UGC اسی لئے کہا ہے 30% تو برداست ہے لیکن 30% سے زیادہ نکل برداست نہیں ہے تو یہ جو میں ایکزامپل اسی لئے دے رہا ہوں سمجھ بایا ہے کہ میں نے دیکھا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا وہ ٹرک آئی اور جیپ آئے اور جانتے ہوئے یہ کہاں انٹسٹی چھے اس میں میں نے دیکھا اس جیپ میں ایک مہلہ بیٹھی تھی وہ لڑنے کے بعد مہلہ ٹرک کے اوپر سے تیشے جا کے گئے اب یہ فرسٹ نے بتایا ہی نہیں تھا اگر آپ ایکزامپل لیں گے علاو دین خیل جی کا جس پہ اتری بہنس ہوئی کہ علاو دین خیل جی کی کیا سٹوری صحیح ہے ہم لوگوں کا ہمیں ٹائم اگھانٹے سائن کیا گیا ہے نہیں تو میں اس پہ آپ بتاتا اور اس پہ اردو والوں نے بھی خوب پڑھا ہے ہم نے خوب پڑھا ہے اس پہ اس کی والے اردو کوئی پڑھتے ہیں یہ دیکھنے کیونکہ ان کا لڑنی سٹائیل کیا اہین دی کوئی پڑھتے ہیں لوگوں نے اتنا لکھا لیکن علاو دین خیل جی کے ساتھ میں جو چل رہا ہے وہ کچھ نہیں لکھا ہے اور بھائی صاحب لوگوں نے دو سو سال بعد کوئی کتاب لکھ رہا ہے اپٹر ٹو ہنڈرڈ ڈیئرز اور وہ لکھ رہا ہے کہ علاو دین خیل جی اور پڑھنی ان میں ایت ریلیشن تھا ایسا ایسا لکھا ہے بڑھیاں اور ایک اردو کو میں نے پڑھا ہے اتنا بڑھیاں لکھا اس کو پڑھنے پر سمجھنے یہ بہت دیرے تر مزا جاتا ہے اردو کی قابلیت ہے خیر اگر یہ خوب بھی نہیں ہے یہ خاصیت نہیں ہے پڑھے گا کون پھر تو دوسری چیزیں پڑھے گا تو میرا یہ کہنا ہے کہ primary source جو تھا جس نے دیکھا دوسرے صاحب نے کوٹ کر دیا کہ ہم نے دیکھا جیسے ایسا پرجنٹ کیا کہ ان کا پرجنٹیشن خود کا دیکھانہ کر آ رہا ہے جب کنوں نے دیکھا نہیں آج کی حالات ریسرس پر یہ ہو گیا ہے میں نے کتاب دیکھا ہماری کتاب کو کوٹ کر رہے ہیں اپنے ورک میں پورا پورا انفرمیشن تو لے لیا لیکن کیا دیکھا میں اتنی مہنہ سے تین سال رو رو کر کے آرکائیو سے بیٹھ کے کام کیا انہوں نے ہمارا نام تو کہیں نہیں کوٹ کیا ہمارے کتاب انہوں نے ہمارے کتاب کا اندر ہم نے کموں سریکار سمجھے کس بات کو اس ویرے امپورٹنٹ ویری سیریس اسیو اور ایم جیسی اس ویرے سیریس پورٹ میں بتا اتنا سیریس اس میٹل پر کہ اگر کوئی پکڑ میں آ جائے تو ان کا خلال یہ بلیک لسٹڈ ہو جائے اور ان کے جو ہے بلیک اس پانڈ آ جائے گا وہ ہمارے ورک کو انہوں نے ہم نے جو کوٹ کیا اٹھا کر لکھ دیا کہ ہم کہیں نہیں ہیں جب کبھی ہم نے کتاب پڑھا تب دیکھا رہا وہ تو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ ان کو کیا معلوم مردو ان کو کیا معلوم نہیں یہ تو ہستک آدمی ہے اور کبھی اگر میری نظر میں آ گیا تو تو پھر پکڑے گئے اور میں آپ بتا دوں کہ میرے سامنے ایک صاحب ڈیکلیرڈ سکولر پیپر پریجنٹ کر رہے ہیں اور میرا انفارمیشن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اب میں اس لیگا بتاؤں گے ایک نام ہم نے کوٹ کیا راستان میں ٹھیک تھا میرا نام ہے اسے جانتے ہیں لوگ ہم نے ایک ایریا the area that was the name that was given by me for the first time explore English object ہم نے اس جگہ کا نام پکا دیا مالی تھے اسے دیا مالیوں کا باس یہ ہم نے جگہ نام دیا تھا بھائی صاحب پورا کوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں میں بھی ایسے بنا ہوں میں بیٹھا تو میں سوچ کرتا یہ تو میں نے کام کیا تھا یہ بتا ہی نہیں کہ میں نے کام کیا سب ختم ہو گیا تو میں نے انشاءہ بھائی یہ کہاں سے لیا ہے آپ نے یہ information کہاں سے لیا ہے بولا کہ میں نے دیکھا ہے میں نے کہا کہ مالیوں کا باس کما what is meaning of مالیوں کا باس آپ یقین مانئے اس کے بعد سے آج تک میں نے کوئی سمیار میں دیکھا ہی نہیں ہے آپ خدا نہیں اس کا مطلب یہ crime ہے آپ لے لیجئے کوئی problem نہیں ہے لیکن نیچے کوٹ کریے you must quote the name who basically is compiling the information that is very important وہ آپ نے کوٹی نہیں کیا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے bracket میں لکھ دیتے ہیں as quoted by آپ لکھ دیتے ہیں آپ لکھ دیتے ہیں لیکن as quoted by یا اور بھی طریقہ تو یہ غلطی research میں نہیں کرنا ہے یہ بہت خراب بات ہے دوسری ایک بات جو انہوں نے یہ کہا تھا اس بات کو بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ model book میں اگر آپ کی knowledge ہے اور ایڈ یہ کروں جو ایڈ ان کو سر کو کرنا چاہیے تو بہت کابیل اپنی ہے primary source primary work کے ساتھ تو تو آپ کا جتنا بھی extra work ہے وہ تو ٹھیک ہے اگر آپ نے primary نہیں کوٹ کیا تو یہ مان لیا جائے گا اور پھر جو جس فیلد کے ایکسپورٹ ہوگا سمجھ میندت آپ نے بھاسا language بدلا ہے باقی آپ نے نہیں سی جائے language جانتے ہیں اگر language بھی آپ بدل دیجئے تو بھی آپ کو کوٹ کرنا ہے کہ یہ information this information taken from جس book یہ آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے کسی قیمت پر اسے چھوڑ نہیں سکتے تو بہرال making of the synopsis میں bibliography بہت important part جس میں اکتم clarity ہونی چاہیے کس کی کس کی کتاب پڑھا ہے کاؤں کاؤں سسوس دیکھا ہے کاؤں کاؤں سسوس دیکھا ہے لیکن یہ سرسلے دحمد خان نے compilation of monument صاحب دے گی بہت سارے اردو میں بھی اس پر کام دیا ہے عجید صاحب نے دلیو اسٹی کیا ہے میں نے کوٹ کرتے ہوئے اردو کتاب میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے عجید صاحب کا نام کہیں نہیں دیا سیدھا 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 سنادی کوٹ کیا اور اردو سے جب پوشا گیا کہ سنادی جانتے ہیں کیسے ہیں کیا ہے کاؤں 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 کیا اور اردو کو اکتاب اس کے بارے میں zero تو اس کے لئے ہم لوگ پاس ابھی میں بتاتا ہوں اس کے لئے ایک طریقہ ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے وہ آپ ہیں بتائیں گے اردو میں پہلے پہلی ایسی class لے رہا ہوں اور اس میں اردو والے زیادہ نہیں زیادہ ایسی اللہ والے ہوتے ہیں یا ہندی والے ہوتے ہیں اب یہ selection of the topic یہ first تھا جو complete ہوتا ہے اگر آپ کے دماغ میں لنبہ سوال کرنا ہے تو بعد میں کر لیجے گا اور اگر چھوٹا کچھ ہو تو اس سے related کر لیجے نہیں اسی سے connected دوسرا شروع ہوتا ہے وہ ہے starting of the word یہ یہ اس لئے بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں میں کوئی بہت بڑی چیز بتا دے رہا میں سب کو پتا ہے اس کے کچھ بجا ہے تھوڑا سا کوئی بجا ہے جس کے بس میں اپنا پڑا ہے ادرمائز بہت سائے لوگ پیش ڈی کر بھی لی ہیں ساتھوں نے پیش ڈی بہت سائے لوگ کر لی ہیں اور ہو گیا ہے پیش ڈی تو ہوئی گی جاتی ہے یہ کہنا کہ پیش ڈی نہیں ہوگی تو پیش ڈی تو ہوگی لیکن جب scholarship ہوگا تب تو وہاں پر پکل جائے پھر وہاں سکولر سے پیش ڈی ہوئی گئی بھی نہیں ہوگا تب تو وہاں پر پوچھوگی کہ آپ نے کیا کیا ہے کیا کام کیا تو سکولر سے پیش ٹی میں بتا رہا ہوں ادرمائز پیش ڈی سب کی ہو جائے گے انشاءاللہ پالا اسکی ورپات نہیں ہے اسٹارٹن آپ ڈ ورٹ میں پرچیزن آپ ڈریفرچ کارڈ ڈیوز آف ایلیکٹو سٹیٹس اے فور سائز پر پر اس کو کیوں لکھنا پلا؟ یہ میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ بہت سارے سپرنٹ اے ہاتھ مجھتے ہیں کہ میں کیسے کمپائل کر رہا ہوں؟ انفارمیشن کیسے لاؤں؟ اس کے لیے مجھے یہ لکھنا پلا یہ کارڈ ساتھ میں اے فور سائز نہیں لکھا چاہے اے فور سائز کا دبل رکھ لے یا کارڈ، کرنا کیا ہے اس میں یہ دیکھ لیجئے How to use the cards کیسے use کرنا ہے اس کارڈ کو؟ آپ سپوز مانگ یہ اقبال کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اقبال سے ریلیکٹ سپوز آپ نے دس کتابیں پڑھا جس کتاب میں جو انفارمیشن ہے سیم انفارمیشن ایک کارڈ پر اٹھا کر لیجئے اگر سیم انفارمیشن میں لائک یہ اے بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں تو یہاں ہی کارڈ پر ہوں ہمارے ہاں یہ اس کی بڑی بھیلیو ہے پردو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ uses کا کتنا کرتے صرف بتائیں گے لیکن اس کی سبردست importance ہے سبردست importance ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرافٹن پر بیٹھتے ہیں تو مانے سپوز اب لکھنے شروع کریں تو اقبال کا اگر educational ideas لکھ رہے ہیں تو ایک جگہ educational ideas آ جائے گا ideas of ڈرافٹن پر بیٹھتے ہیں ایک ہی جگہ پتا چل جائے گا تو آپ کو لکھنے میں ڈرافٹن میں بہت آسانی ہو جائے گی اور آسانی سے ڈرافٹ ہوگا کوئی ایسی چیز نہیں چھوٹے گی جو چیز آپ کا پہلے چھوٹ گیا تھا یا کہیں اور بعد میں کمپائل جب ہو جائے گا جیساں تیار ہو جائے گا کہیں گے تو کارڈ کی importance یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ الگ لکھیں گے تو سب information آپ کا اقبال کا ideas religion میں اقبال کا ideas political field میں اس کی الگ الگ کتابوں میں لگا جائے گا جیسے بھی آپ بہر ہوئیے گا جیسے بھی آپ بہر ہوئیے گا جیسے بھی آپ بہر ہوئیے گا وہی ضرور بتائے گا اسے بڑا سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ دیکھتے ہم نے بڑھاتے ہیں پتہ نہیں چاہتا کہ بہر ہوئی سمجھ میں نہ آتا ہے سمجھ میں نہ آتا ہے تھرڈ پوائنٹ یہ ریسرچ کا کال بھی discussion میں میں ایکسامپل کے ساتھ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں لائنیزم in research is important in almost all the fields literary fields وہ اسی لئے میں بتا رہا تھا اور یہ اردو آنوں کو بھی کوٹ کرتے دیکھا ہے جو خود اچھا کام کیا ہے میں ہوتا آتا ہوں جو آپ اس کو دیکھے گھر read the works related to the topic and discuss with reputed scholars جو topic ہے اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کوئی reputed scholar اس سے discuss کرنے میں کوئی اپنے آپ کو شیئر کریں دوسرے سے ہمارے ہاں کیا بناتے ہیں اپنے آپ کو شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے شیئر کریں اپنے آپ کے شیئر کریں شیئر کریں مرنی شیئر کریں شیئر کریں ایسے لوگوں سے ڈسکشن کرنا ضروری ہے جن کا فیل پر اس پر رائز ہے وہ اس پر نولیج رکھتے ہیں میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں اور ایریاس آر نیو انٹرپٹیشن ایک میں اگزامپل دے رہا ہوں this example is wonderful example یہ سب سے best example ہے آپ کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں بھی سمجھنے کے لیے اگزامپل یہ ہے کل ایک بات آئی تھی research you start to research whatever done earlier جو پہلے کیا گیا کام ہے کیا اس پر کچھ نیا آپ دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسی اکبر ماما آئی نے ایک برین ہسٹی میں خوب کام ہوا لیکن آج بھی کام ہو رہا ہے تو آپ کا interpretation نیا ہو سکتا ہے ہگر آپ محنت کر کے کھولی نہیں تو میں ایک اگزامپل آپ کو دے رہا اس سے آپ کو clear ہو جائے گا اور اگزامپل میں ایسا رکھا ہوں جو سب کے سمجھ میں آئے گا اور یہ ایک ایسا نام ہے جو ہندوستان ہے جو ہی دنیا ہم لوگ جانتے ہیں اکبر کا نام سب تو بتا ہوں اکبر کا نام تو بتا ہوگا نا اکبر دگریج اکبر صاحب اکتم سے تریفت بیس سال کی ایسا جب نزلی کاریج مجھے ایک بار ہوں بیس سال کی ایج میں اکتم سن کے مائنڈ میں آتا ہے اور یہ پھر ایک جگہ جا کر تہل ہوگا ہے یہ لٹریری انفرمیشن ہے یاد رکھے گا جو میں بتا رہا ہوں یہ لٹریری انفرمیشن اور اس پر لوگوں نوردو میں رزل لکھے ہیں راہستانی میں رزل لکھے ہیں ہندی میں رزل لکھے ہیں خود لکھا گیا ہے اب وہاں تک ریزت والے پہنچے جب ہی تو کوشش رہائیں گے جب جائیں بھی نہیں کیا وہ کہ یہیں بھی لیاکہ سب کر لیتے ہیں مہنت اتنا کرنے جانا میں تو تین سال تک وہیں بیٹھا رہا راہستانی میں اس کے لگا چلا ہے انہوں نے ایک ایڈیا میں جا کر کے آگرہ کے پاس اور وہاں شکار خیمہ ہے پانچ سو عورتیں ایک گانہ گا رہی ہیں تو اکبر نے جب وہ گانہ سنا تو اکبر کیا تو سمجھ مایا ہے نہیں لیکن ان سے جو اسوسییٹڈ تھے انہوں نے پوچھا یہ کیا گا رہی ہیں تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو گانہ گا رہی ہیں یہ ریسپیکٹ میں ایک ایسے آدمی کا جو آج کی کئی سو سال پہلے میں مر چکا ہے تو انہوں نے وہ کون ہے تو بتایا خوالہ مویردین چیستی تو اس نے کہا یہ ہے کون تو پوری اسٹوری جن کو جن کو بتا لوگوں نے بتایا کہ ایک آئے تھے یہاں رکے اجمیر میں جیت کر گئے پھر لوگ ان کا رسپیکٹ کرنے لگے دیرے 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 ان کے ہاں جانے لگے اب یہ بتانے مطلب میں مزار کا پرموشن نہیں کر رہا میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کیا تھا ہم سے کوئی اس سے مطلب نہیں ہے کوئی سیکٹر جو بن گئے ہیں اب یہ اکبر ظاہب نے کہا اتنا بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے جو چار سو سال پہلے مرمیوں کے بعد ان کو لوگوں کو یاد کر رہا ہیں تو ایسا کرتے ہیں چلو وہاں چلتے ہیں لوگ اب یہ کیسے رائٹنگ سے ریٹیڈ ہے اس کو میں بتا نہیں کوئی کر رہا ہوں اکبر ظاہب وہاں سے چلتے ہیں اجمیر پہنچتے ہیں اتفاق ایسا ہو گیا راستے میں اس کو اردو آردہ بڑا پیارا لکھا ہے اردو کو پڑھئے گا جو بھی پڑھتا ہے تو اس کو مزا جاتا ہے جو لوگوں کو اردو والا سنایا جاتا ہے تو ان کو بہت مزا جاتا ہے جو ایسا کرتے ہیں ایک نوول ٹائپ لکھا گیا اس کی بھی اپنی ایک اپنی اپورٹنس ہوتی ہے نوول کیونکہ بہت سارے فیکٹ کو یاد کرنے کا بیس طریقہ ہے لوگ جو ہے اگر نسیلہ جاتی نہیں لکھتے ہوتے لوگوں کو بہت سارے لوگ محمد دن کاسی مبارم جو کہیں کہیں اس کی بیوٹی ہے تو لوگوں نے لکھا اس پیٹر لوگوں نے اکبر صاحب یہاں سے چلے اور جاتے جاتے راستے میں ان کو ایک کلو اشارہ کر رہے تھے کہ بھائی صاحب کہ راستے میں ان کو یہ راجپوٹ ویڑکی سے محبت ہوگی اب اس محبت صاحب پوری کہانی بنی اور اکبر صاحب کی وہ کہانی پوری محبت پر تیار ہوگی ہے کیا کی اکبر اور جو رہ وائز کو کرتے ہیں آرخہ بھائی مینشن ہے اس پر لکھا گیا چلے گئے پار میں جب لوگوں نے ریسرچ کرنے شروع کیا تو یہ چھکی لوگوں نے لازتے میں تو شادی کیا نہیں کہ کہیں لوگوں نے شادی کیا جب ریسرچ کرنے شروع کیا رہتا بھی بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایڈیلوجی سے بھی تھوڑا سا کھاتا ہم اس میں اردو عالم ایڈیلوجی باتیں نہیں ہوں پاتی ہیں یہ تھوڑا سا لیفٹ اور رائٹن جو لیفٹ رائٹنگ ہے جو وائٹسٹ کی رائٹنگ اس میں آ کر کے بہن شروع ہو گیا بہنس اس بات کا تھا اس کو بہت کیرفری سمجھے گا بہنس اس بات کا ہے اکبر یہ ویزٹ کر رہے ہیں بیچ میں شادی کی بات آتی ہے اور لوڑ کے آتے ہیں تو ایک آثر ایک گروپ کا یہ نتہ ہے کہ اکبر صاحب نے شادی کیا تھا اور اس کا ریزلٹ دیکھنے میں آتا ہے ریزلٹ کیا تھا ریزلٹ یہ تھا کہ لوڑنے کے بعد انہوں نے ایک طرح کا ٹیکس ماف کیا پہلے پوشی دن بعد ایک طرح کا ٹیکس ماف کر لیا ایک کا نام تھا تک خیلی پیس پلگری میج کیا جیس کو یادرہ کر کہتے ہیں اور دوسرا ٹیکس تھا جھسیا جو نون مسلم میں کہیں یہ اس لئے اس لئے اس لئے ایسا کیا تھا لیکن جب اس پہ کان کرنا شروع ہوا گلتی سے گلتی سے میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو یہ دونوں میں فہم میں تیار کیا پہنے جو اپینیاں تھا اور دوسرا اب میں نے امنا کا میں لیکت کا میں رائٹ کا اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں اس پہ جب کام کرنا شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ اکبر کی ویزیٹ ہی ریجین کے بیش پہ ہوئی ہے کیونکہ اکبر کا جو ایکسپلانیشن ہی ان کو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویمن جو گانا گا رہی ہیں یہ ریسپیکٹ میں گا رہی ہیں خواجہ مہیندین چستی کے اور یہی سے یہ ویزیٹ کرتے ہیں جو لوٹ کے آتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بسیکلی یہ امپورٹنٹ بات اس لئے ہے کیونکہ یہ تمام نانسلس ویزیٹ کرتے ہیں اس لئے یہ پیلدینیش ٹیکس ختم کرتے جائے مات کر دیا جائے اس میں ریسرچ کیا ہے جس کو کرتے بہی ساتھ کرتے ہیں کہ ریسرچ کی ضرورت ہے ریسرچ صرف یہ ہے کہ یا آگرہ سے چلتے ہیں یا لوگ لکھ رہے ہیں اور صاف صاف اکبر نامہ میں جو کجابی ہیسٹری کمیٹر صرف نہیں ہے یہ اکبر نامہ میں صاف صاف سولہ جگہ وزیٹ کرتے ہیں اکبر ان سولہ میں مندھاکر بھی ایک جگہ ہے جہاں سے یہ گئے تھے تو مندھاکر سے جب گئے تھے تو وہ رائٹرز کیوں مندھاکر کو چھوڑ دے اگر مندھاکر لکھتے تو یہ لکھنا پڑتا کہ اس لئے گئے تھے کیونکہ مہیندین چستی کے رسپیکٹ میں گانا کچھ لوگ آ رہے تھے وہ سن کر گئے تھے تو ان کو ریجن کا سہارا لینا پڑتا ہے چونکہ لیفت لائٹن تھی اس لئے وہ ریجن کا سہارا نہیں لے سکتی تھی اس لئے انہوں نے وزیٹ کو ہی کاٹ دیا اور کہاں سے شروع کیا ہے آگرہ سے حقیقت ہے تو دس وزیٹ آف اکبر واد سٹارٹڈ فرام مندھاکر ای سمال ٹاؤن بیری کلوز ٹو آگرہ تو ریسرچ کیا نکلا ہے تو ریسرچ یہ نکلا ہے کہ وہ پندرہ پریس کو نہیں وزیٹ کیا تھا بلکہ سولہ کو پندرہ تو تچ کیا ہے اور سولہ میں سے چلا تھا یہ سکسٹین جب جڑے گا تا مدبر کی ریالٹی پتہ چلے گی یہ وہ اپنی ماج کی انٹرس کی تھی تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جو ریسرچ کی بات ہو رہی تھی کہ یہی کام پہلے ہوا تھا ہم کیا کریں گے یا کوئی اور کیا کریں گے کی نکل کے آگئے اپنے آپ کی ریسرچ میں یہ پوائنٹ نکھر کر آنا دائے ہیں نیچٹ آفتہ بھائی کتنے میندے مانچ میں ہوں کالیکشن آب انفارمیشن فرم ڈیفرینٹ سورسز یہ ہم نے دو پوائنٹ پر ڈسکس کیا ہے تیسرا تھرڑ درہ دیکھئے گا کیا فولی arrange the research cards یہ ہم نے ابھی آپ کو جو بتایا تھا یہ پہلے ہم نے ڈسکس کر دیا ہے C. Allama Iqbal ایک آؤثر کیا کہہ رہا ہے other authors کیا کہہ رہے ہیں check authenticity اور اس کی authenticity ضرور آپ چک کر دیجئے کوئی یہ کہہ دیکھ 1942 میں اقبال کی نہیں کہا تھا تو یہ year سے چک ہوگا تو اگر year نہیں پتا ہے تو پرابلم آنا تہلے کہیں کہ یہ پرابلم ہے تو یہ چیز جاننا ضرور نہیں ہے differentiate between valid and invalid are authentic and unauthentic information being given by the author بہت interesting interesting بات ہے کوئی بات authentic ہے نہیں ہے یہ پتا کرنا ہماری زمینداری چاہے وہ ڈسو کہو چاہے وہ ڈسو کہو ڈسو کہو چاہے وہ ڈسو کہو چاہے چاہے وہ کوئی بھی بات اگر research میں آ رہی ہے تو رید ڈسو کہو ہماری زمینداری کو مرمان ڈسو کہ ڈسو کہ ڈسو کہ آپ کے ڈسو کہ ڈسو کہ ڈسو کہ ڈسو کہ ایک گاؤں ہے ادھگوہ بیٹیا کے آس پاس پہ گھپال کے آس پاس پہ ادھگوہ پر ایک آدمی نے ریسرچ کیا یہ بہت انٹرسٹیگ بات بتانا آپ دیکھیں گا حالانکہ میں جو باتیں بتانے جانا ہوں تھوڑا سا پہت مائنر کنٹوورسی میں آتا ہے لیکن کنٹوورسی میں اپنے آپ کو سائٹ کو بتانا ہوں وہ انفارمیشن یہ ہے کہ ایک جنرل میسج ہے جس میں ایسا نہیں سچائی نہیں یہ سچائی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اوڑنسے بھی بہت ساری مندیروں کو ڈسٹوائی کیا تھا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہے اس میں سچائی ہے لیکن کیوں کیا تھا کیوں نہیں کیا کہ یہ مائنر ایک الگ ڈسکشن کا ہے لیکن یہ ایک مائنسج ایسا چلا گیا کہ اندوستان کے جو میں مندر گرے ہوئے ہوں کے اس زمانے میں وہ سب اوڑنسے میں دیا یا یہ جنرل دھارڑا ہے آپ کجھیں پوچھیں چیئے یہ کنٹورسی بات نہیں کہیں تو یہ جو یہ ریجن بتا رہا ہوں اس ریجن پر ایک صاحب نے ریسرچ کیا جب ادھگوان میں پہنچے تو معلوم ہاں کہ راجکوتوں کا گاؤں ہیں اور یہ پتا چلا کہ اس ایلیا میں یہ جو کاؤں ہے اس ایلیا میں ایک قلعہ ہے اور اس قلعہ کے باہر سے تمام چیزیں ٹوٹ گئی ہیں اندس تمام چیزیں ٹوٹ گئی ہیں ایک تفاق ایسا تھا اس میں ایک تیمپل بھی ٹوٹ گیا ہے تو وہ جب کام کرنے شروع کیا گاؤں والوں سے پوچھا رہی کہ یہ کیسے یہاں یہ ٹوٹ گیا تو لوگوں نے بتایا جب وہ اندر گئے تو یہ بتایا کہ یہ مندر بھی ٹوٹ گیا ہے تو جو کام کر رہے تھے ایک ہسٹری کے ایک چلاک اسکالر انہوں نے ایسا ہی ایک 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 سامپل دیا ہاں یار چاورنگ زیب جہاں جہاں پہنچیا ہے وہاں توڑ گیا ہے انہوں نے ایک بات ایسے کہا تو جو لوگ سن رہے تھے وہ لوگ بولے ہاں سا آپ تو بھرت کام کر رہے ہیں ایسے جانتے کہ یہ بھی مندر پانچ زیب میں کوئی حالانکہ یہ صرف یہ جاننا چاہایا تھی پبلک اوپینین کیا ہے اس کے بارے میں تو پبلک اوپینین ہی تھی اس پورڑ کے اندر کا تینٹک بھی ڈشٹوائی کیا گیا ہے اب میں جو بات کروں ویدھر ایسے کہ تا کرنے کے بعد 1842 موسیقی وہ مندر اس فورڑ کے اندر بنائے گے گیا اور 1805 کے آس پاس وہ فورڑ بنائے گیا پہلے فورڑ بنائے گیا اور اورانج زیب کی دیت کا ہوئی 1707 آپ نہیں سمجھا اکبر اورانج زیب کی دیت کا ہوئی 1707 فورٹ واس کنسٹرکتید in 1802 اور 3 and temple واس کنسٹرکتید in 1842 but temple واس دیتوائید آپ سمجھ گے یہ اس نے پھر کیا آپ نے اپنے نکھا اور یہ لکھا کہ اب مجھے شک ہوتا ہے کہ بہت سارے جو اس طرح کی انفارمیشن وہ غلط ہو سکتے ہیں اور انہوں نے جب لکھ رہتے اب انہوں نے یہ بات لکھا ساپ ساپ یہ میرا خود کا سر بھی کیا ہوئے جا کر اندر بھی ہوئے کسی کا کہی بات میں نہیں پاکتا رہا ہوں تو اب یہ میں اس سے یہ نہیں مطلب ہے کہ میں یہ کہنا ہوں کہ مجھے نے منزل نہیں چوڑا کیوں توڑا ہوگا کس حالات میں توڑا ہوئا اور یہ ایک الگ میٹر ہے یہ اس پہ ہم جا ہی لے رہے ہیں میں صرف یہ اتھنٹک اتھنٹک کی بات کرتے میں بتا رہا ہوں کہ اتھنٹی سٹی نہیں تھی کیونکہ یہ پتا ہے دونوں کے کانسٹرکشن کا اور اس لرنسی اپنی دیت کا تو یہ ایک ایک اگزامپل یہ ہمارا کام ہے پتا کرنا کہ اتھنٹی ہے بھی یا نہیں ہے انہوں نے ہمارے انہار کمال ہے اس معاملے میں سب کو مہارت حاصل ہے میں کہ شاید نہیں کر رہا ہوں مہار کر دیئے گا لیکن بسٹ کسی بھی سینٹر کو بسٹ بنانے کے لیے کہ کبھی بھی ہمارے کو ضروری ہے جانگا ایک آدمی کوٹ کرے گا ایسے ہوا وہ پورے ہال آسپل ان بستو فائل جائے گا بانت دسلے گا ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو یہ کہیں نہ کہیں یہ اتھنٹی سٹی ویری اور اتھنٹک چیز جاننا ہمارے کے لیے ریزرچ میں خود ضروری ہے میں بتا رہا ہوں کہ کتابیں پڑھیے یہ جو لکھی گئی ہیں آفتار صاحب ایک کوئی آٹ کی لیے رہے سے میرے پاس فون کیے اس پر مجھے بتائیے ساتھ میں اس پر ڈسکرشت پوزٹیب دین کر رہا تھا ایک گھنٹے بعد اسی دپارٹمنٹ کے دوسرے ساتھ فون آیا کہ آپ ان کے نیگیٹیو بتائیے میں ایک کو پوزٹیو اسی پرسنالجی کو ایک کو پوزٹیو بتایا ایک کو نیگیٹیو بتایا ایک نے پوزٹیو بتایا ایک کو پوزٹیو بتایا لیکن اتھنٹی سٹی تو کھوزنا پڑے گا اس کے بغیر خوزیں سچائی نہیں میں آپ کو لکھ دے رہا ہوں آپ کتابیں درہا پڑھیے قرآنیں جو لوگ لکھے ہیں ضروری یہ کتاب نہیں پڑھا جائے گا پڑھئے یہ مت مان لیجئے کتنا رائی سکار تھے اس کو ٹچ نہیں کرنا یہ سفاتو باتیں ہیں آپ پڑھئے راج کی لیٹمنٹ کی اور جہاں لگتا ہوئے کمی ہے آپ یہ مت کہہ دیجئے اٹیک کر دیجئے لیکن اپنی بات سے لاجکلی پروف کرئے اردو میں اگر انا آپ کو ہزاروں کتابیں ایسی میں جائیں جہاں پر آپ کو اتنے بھی پورس ملیں گے گھوا جائے گا لیکن ان کا بھی اتنا کنٹیوشن ہے چونکہ پشک کر رہی ہے تو میں کہاتا ہے ان کا بھی کنٹیوشن ہے اس کو ہم ڈنائی نہیں کریں چونکہ انہوں نے ایسی میں ہوں یوں سے اس کی طرح سے پہل ہے ایک اہلے سب سے کچھ چیز لائے ان کا کنٹیوشن ہے لیکن آپ کا کنٹیوشن ہے ان کے کام کی بھی اس کو بھی 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 اس کو روائز کریں اس کی سکت ضرورت ہے چاہے وہ دو ہو چاہے ہی اسی نہیں تو یہ اس نے اوئے اٹھانٹک انہیں کی بات کیا نیکس ہے ریسرچرس مست know about the author یہ میں بھی جو بات کہہ رہا تھا یہ بڑی بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے مونسی پرینچن سے آپ کو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے مونسی پرینچن سے کسی نے سوال کیا کسی نے سوال کیا کہ آپ ہمیسا ہوتے ہوئے کے لیتے ہیں کبھی ہستے ہوئے لیتے ہیں تو کنون بولا مجھے اسی میں مسا آتا ہے اب اس میں کوئی یہ خوشی ڈائنیزم کہ وہ گیا اور اس کے بعد جانتے ہیں ہوئی جا کر کے یا گوبر جا کر کے قتل کر دیتا ہے اس راجہ سے یہ کیسے ہو جائے گا کیونکہ ان کا قتل کرانے والا آئیڈیا ہی نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں اور لیٹریچر میں تو خانس کر اس کی ایمپورٹنٹ دی آتی ہے کی جو رائٹن ہے جو بوک ہے اس پر سوچنے والا ریٹ کیا رہا ہے ریلیجیس کیا اس کا وہ مولڈ اور کیا وہ ٹلٹ ہو رہا ہے ریلیجیم حرم کی طرف تو اب جو حرم طرف بھی آج پر دخون لکھا جا رہا ہے کیا کرتے ہیں اتنا انسا فیٹ دے رہے میں بتا ہوں بابر پہلی لڑائی مسلمان کے ہی جنگ رہا ہے اور دوسری لڑائی جب رانہ سانگست رانے کی بات کر رہا ہے تو اس کے لوگ کہیں اب نہیں لڑوں گا اب واپس جلو تو کہہ کیا رہے ہیں کہہ رہے ہیں now we are going to start جہاد اگر آپ لوگ بابر کے بارے سنا ہوگا تو اب کہہ رہے ہیں کہ we are going to start جہاد آپ لوگ شراغ پینے چھوڑ دو آپ لوگ گلت کام کرنا چھوڑ دو اور آؤ جہاد کرنے چاہے ہیں کیا استعمال کیا ہے they use religion religion بڑا مطلب برنار شاہ میں this is opium یہ جوئے کہا ہے تو دوست religion کا بحث نہ کریں نہیں دوستی ختم جائے گی تو یہ religion مسلم مسلم میں ختم ہو جا رہی دوستی پائزہ اب براندی پر علمی منرائی ہو جا رہی ترواریں نکل جا رہی اس میں کہہیں مسجدیں دھولی جاتی ہیں وہ چلے گئے دھولیں لگتے ہیں وہ چلے گئے دھولیں لگتے ہیں وہ چلے گئے دھولیں لگتے ہیں تو religious kind of writings we should very clear very clean very secular very clear ہم جب لکھیں اس بات کا خیال رکھیں کہ religious اگر کوئی writing طرف مر رہا ہے کہ کتنی سچائے کیا سید احمد خان کو کوئی لکھ رہا ہے اور religion کو ان کا highlight کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہیں کہ ان کو کہیں نہیں ان کو decline مائن کے طرف لے جانا ہے ان کی بہترین پرسنارکی میں ایک ایک اقسامپل دیتا ہوں یہاں بہترین اقسامپل ہے اب ہی حالی میں آپ بہت لوگ جانتے ہوں گے حالی میں شاشی ثرور نے ایک شیئر لکھا ٹوٹ کیا ٹوٹ کیا ٹوٹر پر اپنے کاؤں پر اپنے ایک شیئر لکھا شاشی ثرور کردو آئی نہیں اب اردو میں شیئر لکھا بہتری گلتیاں ہو گئی خا جہاں خا ہے نیچے بھندی دینا تھا نہیں دیا اب یہ ایک شیئر بہترین لوگ بیٹھے تھے فٹ سے کمنٹ کے اردو نہیں آتے کیوں لکھ رہا ہوں میں نے اس لئے پہلے مافی مانگ لیا تھا تاکہ گلتی ہو تو آپ پچھا دیں تو انگری جی کے مہارت اب نیوز پیر پر ماں گیا نیوز میں چلنے شروع کیا شاشی ثرور نے اردو میں شیئر لکھا اور ان کو اردو آتی نہیں ہے ابھی اور انگریس کے مہارت حاصل آپ یقین مانئے جاوے دکتر صاحب نے کیا کمنٹ کیا بہترین کمنٹ جاوے دکتر صاحب نے لکھا شاشی ثرور تمہاری قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے تمہاری نالج پر کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ اردو کا شیر جس نے تمہیں دیا وہ تمہارا دشمن ہے اس لئے دشمن ہے کیونکہ وہ تمہاری ریپوٹیشن کو اوپر نہیں جانے دینے کے لئے اردو سے تمہیں گروہ دیا آپ سمجھ ہیں آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہا ہے اس کو جج کرنا چیک کرنا رہے ہیں ہاں تو اتنا خوش گیا جیسے کیچار آتا ہے اکتم پریکٹر لات باتا ہاں ارے یار تم تو بہت انٹیلیجن دے تم بہت انٹیلیجن دے چوب کرا دیا بچارہ سوال ہی نہیں کرتا انٹیلیجن کہا کر چوب کرا دیا ہے وہ سوال ہی نہیں کرے گے بچارہ اس کے بعد ان کا ایک گھنڈے دیتے گا دوسرے دن آئیں کہ اکتم پریکٹر لات باتا ہے آپ کو لات بات کر چھوڑتے ہیں آپ کو اسٹرونین کو تعریف کا طریقہ الگ ہے لیکن اتنا خرار پر دیتے ہیں یہ اگدم ریل کی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں تو کونسلی کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہورا کیا نہیں ہورا ہے تو جس پر ہمیں خیال ہندوستانیوں کو ایک دم میں ریٹن میں لکھ دے دو کہ یہ ہندوستانیوں کے تعریف کرنے بھی خوش ہوتے ہیں انگلیز کا تعریف کرنے بھی آپ کو شک اندرس دیتا ہے جیسے تعریف کریئے ہیں کہ شک کریئے ہیں اس کا مطلب ہی ہمیں گیانا چاہ رہا ہے ہمارے ہاں اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ یہ چیز سرسیہ سب ہو جائے ہیں سرسیہ تو تعریف اگر میں جو کیا ہم مقصد تو اس تعریف کریں وہ تعریف کیسے ہم کر پائیں گے وہ آدمی پہنچ کر اندریش کو کہہ رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ کی اندریش کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں آپ کو میں اونتو سکھا دیں گا تب لوگ سمجھیں گے کہ بولے کرنا کیا ہے بولے کرنا کچھ نہیں پیسہ تو اسکول چلا دوں یہ تھا طریقہ پہ کر پانے گے ہم آپ سب سب صحیح پانے گا بننا چاہیے ہمیں کوئی نہیں لیکن ایک دفعہ یہ دیکھنا چاہیے ہمارا مجھے پانے گے پانے گے پانے گے پانے گے پانے گا آپ یقین مانئے مجھے ہم سا رکھ بہت سارے ماف کرے گا بہت سارے پیچھے رہے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ مراد آتا ہے اس بات پہ میں بار بار ہی کہتا ہوں میں اسسسٹنٹ پروفیسر ایک لاکھ روپے پاتا ہوں آپ بتائیے کہ میں آٹھ بجے صبح آو اور نو بجے گھر پہ چلا جاؤں یا دس بجے چلا جاؤں اللہ ہمیں یہ ماف کریں گے میری زمداری ہے کہ اگر نہیں چاہرے تک بیٹھے دو بیٹھے تک بیٹھیں اور ایک ایک سٹوڈنٹ بڑھا کے پوچھیں تم بتاؤ تمہاری کیا پرابلم ہے کاؤسلین کریں اس کو بہترین بنائیں یہ ہماری زمداری کیوں کہ بہترین بنائیں اسسٹنٹ پروفیسر بتائیں بہت ہوتا پیسہ یہ حالات ہیں لیکن فیچر سٹوڈنٹ کہتا ہے پہلے تو دھیرے دھیرے آئے گا کلاس میں بندرہ ہمنٹ بیٹھ، نیپ Raio پہلے تو مساک tabs پہلے پہلے ہوجود تگید سالچوڑی ہیں لیکن اس میں بھی سوال تو کرنے نہیں دے رہا ہے ڈسکشن کرنے نہیں دے رہا کیا بڑا یہ سب ڈھائی ڈھائی لاکھ اوپے سیلری ہے اتنی سیلری ہے لیکن بہت لوگ جڑتے ہیں ہماری سیلری کیسے بن سکتی سیکنڈ سٹیج کیسے آئے تو یہ کی چولہ ہے آپ یقین مانئے یہ ادارے کو بہتر نہیں بنا سکتا ہے ہم لوگ ذنہ داری ہے اس کو کنٹیبیوٹ کرنے کا پولٹیکل دوسرا کوئی بھی رائٹنگ پولٹیکل کے طرف تو نہیں لے جا رہا ہے اخبار کو سمجھنا کتنا خیر آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہم تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں جانتے ہیں آپ تو صحیح ہٹریری پرسپیکٹیو میں جانتے ہیں وہاں کو سمجھنا اتنا آسان کام جو چاہے بہت قدر یہ بڑا راجمی تک تھے جو چاہے کھڑے کہہ دیکھا بڑے یہ تک ایسے نہیں ہے آپ کیا آپ کے پاس ایسے پروف کریں یا پولٹیکل کائند آف آف رائٹنگ کو جج کرنا ضروری کہیں ہم تو سوال یہ ہے کیا ہم آئیلوجی کائند آف اس پر جائے یا ہم سیکلونر رائٹنگ میرا صرف یہ کہنا ہے it is our responsibility at least to judge this writing is falling to this side or this side or this side اس کے بعد ہمیں یہ چک کرنا ہے ہماری کی اپنی writing ہے ہمارا جو نفت کام کرنے کا وہ کدھر جا رہا ہے اس میں کتنی سچ ہے اس میں یہ دیکھنا کہ یہ تو بہت بڑی scholar تھے ہمارے department کے اور ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے میرا اپنا ماننا ہے وہ سکتا بہت ساری چک ماننا نہیں ہوگا میں اس کو نہیں مانتا لیکن وہ بہت ہی اچھے انداز میں اگر کاؤنٹر ہی کرنا ہے with truth تاکی ایسا نو کہ بہت ہمیں کاؤنٹر تکے بھی اس کا بہت ہی کاؤنٹر لوجکہ پوائنٹ ہے ہی نہیں یہ کم سکتا نہیں ہو چاہیے next ہے verify the information if feel incorrect are manipulated of the facts یہ اتنا important part ہے وہ چاہے Urdu میں ہو چاہے philosophy میں ہو چاہے english میں ہو چاہے history میں چاہے fact manipulation آپ دیکھ لیجے I am giving one example اور مجھے کوئی problem نہیں ہے example دینے میں آج کی ڈیٹ میں مہارا پرطاب تو کہا جا رہا ہے کیا لکھر سگیئے چونکہ history میں آدمی ہوں اس کا example مجھے معلوم ہے مجھے اسی پر lecture کے لیے بلا دیا جوت پر میں میں تو فس کہا منکہ یہاں میں مہارا پرطاب کو اچھا بکا ہوں یا خراب بتا ہوں یہ lecture دوں کیا یہ یہ لکھ لیا گیا تھا کہ آپ کو relation of مہارا پرطاب یہ اس پر بولنا ہے سر جا گئے سر ہم لوگی کیجر ہے اب سر وہ انہی پریشہ کی بولیں کیا بولیں میں صرف کھڑا ہوا میں یہی شروع کیا میں مانتا ہوں مہارا پرطاب بہادو تھا کھڑے ہو تعلیم نہ لگے آگے سنے ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اسی پر کی مہارا پرطاب بہادو تھا پوری تعلیم بجنے رہی میں نے کہا بیڑھ جائے پوری بات سنے ہی میں کیا کہنا چاہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں پھر سر میں یہ کہنا پڑا میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہندوستان کا بادشاہ اس کے سامنے ایک ایسا آدمی جو چھوٹے ایلیا کرولر ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو نہیں مانتا اس لیے یہ بہادو ہے اب آج کی نیت میں انٹرپٹیشن میں آتا ہے کہ یہ بہادری نہیں ہے کیونکہ سامن کے موں میں آپ ہاتھ کیوں ڈالے جب اس کا آپ جانتے ہی نہیں لائے ایسا کیوں کر دیئے میں نے کہا ریزلٹ دیکھئے کیا ہے پوری میرے لکچر سنویجے اور میں نے صرف دو پوائنٹ اس لیے دیا جبرا ویلید پوائنٹ اور رازتھان میں جو مہارت پرطاب کے اگیز شرز لیکن جب ان سے سورس پوش آگیا what is your سورس انہوں نے مرحبا سورس کیا مطلب ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں سورس جو میں بات کر رہا تھے سورس نہیں ہے تو کیسے سورس یہ ہے میں بنا کے لے گیا پہ میں نے یہ دکھایا کہ یہ اچھائی دیکھئے یہاں ان کی آرمی تھی یہاں ان کی آرمی یہاں اترے پیسے پورے جو لوگ تالی بجائے تھے لاشت مرحبا ماننا پڑا کہ مہار پرطاع کسی قیمت پر اکبر سے جیلیتے ہی نہیں سکتے جب میں نے اس کی پوری اتھنٹیسٹی بتائی اور جبرش کنڈیشن سنجھ آیا کیونکہ ان کو ایک بار افتاب بھائی انہوں نے لکھا ایک بار لکھا کہ اکبر زندہ ہوا تھا جب پیدا ہوا تو بہترین مسلمان تھا اور مر تو بہترین مسلمان تھا اور اس بیچ میں جیدنا حرکت کیا یہ مسلمان نہیں تھا اس بیچ میں نہیں صرف یہ لکھا اور اس میں انہوں نے ایک جنہ یہ یہ لکھا ہے کہتے ہو اچھا نہیں کہتے ہو اچھا نہیں لیکن چونکہ بات کیا لکھتا ہے مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے لڑائی دیکھ کر کونسے رائی اکبر کیونکہ یہ پہلی رائی میں جس میں دونوں طرف سے رازپود مائے جا رہے ہیں یہ کتنی خواب بڑا نہیں سوچ دیکھ کتنی خواب رہی ہوگی لکھی کس سنس میں کہا یہ تو ہیسٹری کا مائٹر ہے this is مائٹر آف لیکن یہ بات کہا کہ یہ پروف کر دیا کہ یہ لڑائی تو ہوئی تھی اور اس لڑائی میں کہیں نہ کہیں مائے دونوں طرف سے گئے تھے اب ہر جیت کا وہ مائٹر آتا ہے واقعی جو انفارمیشن اس کے تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی اتھنٹیسٹی جو ہے وہ سورس ہے اور جنہوں نے کہا وہ جیت گئے تھے ان کے پاس سورس نہیں ہے تو جب سورس نہیں ہے تو اتھنٹیسٹی اس کو ایکسپ کرنے کے لائے نہیں ہے پانچ میں ٹوڑ ہوا بسکتا ہے اس کے بعد تو یہ میرا کہنا ہے تھا کہ we all should try to verify the information whatever either written by any top class scholar or anyone یہ بات دیکھئے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے لکھا ہے ایک بات دیکھنا دیں گے اگر آپ کے مائنڈ میں شک ہو جائے تو یہاں صرف ہوئی ہے اس کے بعد اسی بار میں کہہ رہا تھا کہ آج کل کیا شروع ہو گیا ہے کہ جو آثار ہم نے تو مر کر کے ریسرچ کیا لیکن جو صاحب لکھ رہے ہیں میرا نام کو سائٹ کر دیئے اور جو ہم نے پورٹ کیا ڈائیٹ اس کو ہم نے پورٹ کر دیا اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھا یہ اگتم نہیں کرنا یہ خراب ہوا اس پہ میں نے ایک ایک ہم نے ڈرافٹنگ اپ ڈا چیپٹرز کا ایک چارٹ ہم نے بنا دیا ہے یہ بلکل UGC کے بیس پہ یاد لکھے گا دیکھیں ہم لوگ بہت چھوٹے آسسٹیم پروفیسر تو ہم لوگ یہ ہی سر بتائیں گے ابھی سر آئے ہیں بہت ہی ہم تو آپ کے بعد بتا رہے ہیں جو چیز آپ کو اپنے سکھ ضرورت ہے لکھنے میں اور لکھنے بعد اپنے آپ کو بہترین کیسے اس کے لئے چیپٹر رائٹنگ مزا دیکھے گا جو آپ کا کانٹینٹ ساپ ساپ اس میں کنفیوز مد کریں ساپ ساپ پہلا ہے تو کیا ہے اس کو دیکھ رہتی دوسرا ہے تو کیا اس کو دیکھ رہتی دوسرا ڈسکپسنس ان میری اوگیٹیپٹیپس انڈ ویریفائیڈ بائید بائی دس سورسس جو کھے ڈسکپسنس آپ کریں وہ سورسس سے بہت پرابلم ہے میں بہت 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 کہنا ہوں کہ لوگ چورانے شروع کرتے ہیں UGC پہ رسکشن لگایا ہے حالکہ UGC نے یہ کہا ہے کہ 30% تک آپ چورا لیجئے لیکن اس سے زیادہ مکتے ہیں اس 30% میں لوگ سب سے حالاں اس 30% میں سب نام ہی اڑھا رہے ہیں وہ 30% چھو جاتا ہے سب کے نام اڑھا دو اور جو انہوں نے نام کیا اس کو پوٹ کر دو تجھے اس started to quote original source without quoting the name who is using it this source who is not اس سے کوئی مطلبی ان سے نہیں ہے اس کے بات tables if necessary یہ اس لئے مجھے بنانا پڑا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں 90% روب دوں گے ہیں tables economics کی بھی اس کے لحاظ سے بنایا ہوں لیکن table آپ کے ہاں بھی لگانا کوئی برائی نہیں ہے for example Urdu میں آپ کو لکھنا ہے population کے اوپر مان لیئے urdu کوئی art کی لکھ رہے ہیں تو population کی بات ہوگی table تو بنے گا dynamism کی جو میں بھی بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ table Urdu کی لوگ کم بناتے ہیں graph بناتے ہیں کیوں بنانا ہے اس لئے beautiful writing اس کے لئے یہ جو scientific kind of study شروع ہوئی ہے اس میں اس کی ضرورت ہے population آپ لکھ دیتے ہیں آپ کو چڑھا کر دوسرا لکھ دیتا ہے آپ کو support نہیں کرے گا آپ نے لکھا تھا کہ یہاں کسی population تھی male تھی اس کو ہٹا کرے گا اس میں لکھا کرے گا اس میں لکھا کرے گا اس میں table بناتے ہیں اور آپ کی writing وہ table بناتے ہیں اس میں اس کے بعد آپ کا diagram graph کچھ نسی اب population یا اسی چیز دے رہا ہے کوئی بھی چیز کوئی گر رہا ہے کوئی بھی چیز اس طرح کوئی چیز کوئی بھی 20 male female population اور rural اور 20 ہی دونوں اس کو بتاتا آپ کو بڑا surprising figure اس میں مسلم growth جو دکھا رہا ہے کیونکہ جب ہم لوگ literacy compare 58 اور 86 literacy compare اور 40 پرسنٹ 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 اس کا لیکن جو calculate کرنے طریقہ ہے ان کا الگ ہے ہم نے ڈائریک 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 بہت ڈائریک 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 مرکہ بہت اچھے ہی رہی آتی ہیں تو وہ چاہیے سے ڈیوز کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ابھی نہ کہیں کہ آئی بیدی کہتے ہیں ہم اپنے اپنے والے ڈیوز کرتے ہیں تو اس کا آئی بید وہ ہی ہندین کہتے ہیں اب انہوں نے اردو کچھ بتایا یہ بتا لیے ٹھیک ہے یہ بتا لیے میں نے کہا ابھی اردو ہمیں تیر نہیں آتی اس لیے بتا لیے اس کے بعد use of oxyt پر وقت ہندین کے چونکہ میں زیادہ یہ لیکچر پہلی بارے پہلا پڑھ گیا مردو والوں سے نہیں تو زیادہ یہ ہی رہا ہے where you will use italic یہ میں آگے ایکزامپل دیا ہوں بہتر ہے ایکزامپل دکھا دوں تاکہ ٹائم بربادوں سلام بیٹھ گئے ہیں نیچ سرل آئیے گا یہ میں ایکزامپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں ذرا کیرفولی دیکھئے گا پہلا ایکزامپل ہے ایکزامپل ایکزامپل آب در ایباب انفارمیشن ہم نے پہلا کہا تاکہ ٹیبل یہ ٹیبل ہے آپ کو پاپولیشن دینا ہے ایک دم کلیٹی اگر آپ ویش کا پاپولیشن دیکھیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا تو پاپولیشن ہی کیا تھی ٹوٹل میں پرسنٹیج کیا ہے سب پاپٹ سل جائے گا تو یہ ایکنومکس وغیرہ کوئیس بنایا تھا لیکن آپ اپنے میں بھی use کریں تو اچھی بات ہوگی اسی کا ہم نے گراپ بنایا ہے آپ دیکھئے ہو سکتا ہے اپنے سمجھ میں کم آئے لیکن گراپ دیکھئے اپنے آپ سمجھ میں آگیا اوپر نیشے نیشے سامنے بڑا رہا ہے تو یہ اگر آپ use کریں even میں request کرتا ہوں اردو والوں سے بھی ہندی والوں سے بھی یہ لوگ بھی گراپ اور ٹیبل use کرنے شروع کریں اس کی سخت ضرورت آپ کی writing میں ہے next 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 ایک figure map کو کیسے use کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی suppose آپ افدانستان کا history لکھ رہے ہیں تو افدانستان کا مہد کوئی درونی ایک history والا کرے گا تو وہی مہد بنائے گا آپ بھی اردو میں اس کو مہد کو بنا سکتے ہیں افدانستان کا بہنگیں دکھا کے جانپور کی history لکھ رہے ہیں جانپور بارن لکھ رہے ہیں یا دوسری چیز بتا رہا ہوں اگر آپ کو یہ دکھانا ہے کہ خبال صاحب کہاں پیدا ہوئے تو وہ چیز دکھانے کوئی پراولم نہیں ہے اس سے visual جو ہے لکھ رہا تک یہاں پیدا ہوئے لیکن ان تو آئی جاتا ہے لیکن یہ مہد پہ بیوٹی بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ یوز کرنا چاہے اس کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں ثرد ابریوییشن 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 پردو میں بھی ہیں ہندی میں ہیں ہم نے انگلیس کا بنایا ہے ابریوییشن بیوٹی ہے اگر آپ اندر یوز کیا ہے تو زیادہ تر کوشش کر دیں اگر آپ پانی کے اوپر لکھ رہے ہیں بہت اچھا لکھ دیا ہم نے ایک کتاب جلزیو اور سماج لکھا ہے آپ تاب بیسکار کرنے کے لیے اس کو بردو میں اس میں ایک ساتھ نے لکھا ہے پانی کی اسلام میں ہمیں بہت اچھی اس لکھا ہے اب سوال یہ ہے وزو بناتے وقت اگر کسی کا فوٹوگراف لیا جائے ایک سمپل جناب بھی لیا جائے ایک اور کہیں بھی لیا جائے اس کو فوٹو دکھا کر کمپیئر کرنے میں جیسے آج کی ڈیٹ میں چل رہا ابھی ایک کپال میں وہاں کے ایک سنسٹھا ہے جنہوں نے اس پورے ایریا میں وارٹر ہارویسٹی کا کانسپٹ بہت اچھا لیا ہے اور انہوں نے وزو کا پانی وارٹر ہارویسٹی میں اس کا بھی آیا تھا پیپر میں تو پورا فوٹوگراف کے ساتھ تو یہ دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے حالکہ یہ پلان آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ میں ایک اکنامکس کے اور خود ہسٹری یا آرکلوجین کے ویاس میں اس کو رکھاتا تھا اگر اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن فوٹو ضرورت ہے فوٹو آپ دکھا سیں جس کونے کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کونے کو بنا کے دکھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ میرے خالتے بیوٹی ہے رائٹی کی نیکش یہ گراؤن پلان اس کی آپ کو ضرورت نہیں میں اس میں صرف ایک چیزیں چاہتا ہوں حالکہ اب ٹائن نہیں اس کے بارے میں بات کرنا یہ میں زمین کے 20 فٹ نیچے ہوں ایک مندر جو زمین کے 20 فٹ نیچے تھا وہ لوگ یہ کہنا تھا کہ یہ اس لئے موٹی نیچے لے جانے پڑی کیونکہ اور ان سے ایک سے ڈڑ تھا کہ موٹی اٹھا لے جائے گا تو میں نے کہا دکھا دیجئے تو بہت پرمیشن بہت پرمیشن خود مشکل تھے یہ ہم کو دکھائے گیا وہ اب یہ پڑھ رہے تھے بیسٹ پیپر ایوار اسی پرو پیپر تھا جس کو دیا تمہیں تو یہ یہ جب نیچے گیا تو سب سے پہلے اس نے آتے ہی جیسے میں تو میں کوئی اردو وڑھ نکل گیا اس سے میں نے کہا ویسے مجھے اردو اٹھنے آدھ نہیں پتا تو اس نے فوراں کہ آپ مسلمان ہیں میں نے کہا بولا میں نے کہا میں نے کہا یہ تو صحیح کیا رہا اور رمزے کو بھی آپ میں دور کر دیا ہم کو بھی برابری سمجھ رہے ہیں میں تو اسی بارے میں لکھنے چل رہا ہوں کس موڑکی کو رمزے ہو سکتا اس لئے اپنے اندر پھلا ایسی بات ہے تب بڑھی مشکل تھے انہیں ہاتھ رکھنے کیا تو ہاتھ رکھا ہوں میں اس پر ہاتھ رکھا ہوں ہاتھ رکھا ہوں حالانکہ یہ وہاں کے ڈائیکٹر ہیں یہ پورا میں نے ان کا انٹرویو لیا انٹرویو کی لیٹریچر میں اتنی دیوٹی ہے جس کا بیسٹ اگزامپل بیسٹ اگزامپل جو ہم نے کتاب لکھا ہے ہندی والی اس کو ڈیڈیکیٹ جس کو کیا ہوں انپرمیشن آپ دیکھیں گے اب ہندی کا آدمی کیا غزب پر دکھا انٹرویو لینے ایک ایک آدمی کو اس سے انٹرویو لیا اس کے فوٹوگراث اس کے بارے میں میں آپ کو دیکھاتا ہوں نیکسٹ میں صرف ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں یہ تو میں نے اس لیے بنایا تھا کہ جو ہسٹری کے اور آرکیلوجی اور اگزامپل اس میں ہم کمپیر کریں گے لیکن اب یہ بنا ہوا تو آپ کے لیے بھی ایک اگزامپل صرف ہے وہ صرف یہ ہے آپ یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں فرق یہ ہے کہ اب یہ ہیریٹیج نہیں رہا ہے اب ہم تمام مسلم ہیریٹیج کیا جانے چاہاں اس کو یہ بتا تھی یہ ہمارا مسجد ہے اور یہ آج کے ساتھ سو سال پہلے بنایا گیا تھا کیا خوصلت مسجد ہے چندہ اکٹھا کیا اور اس کو کنوٹ کر دیا اب آج کی ڈیٹ میں جب خوجنے جائے گا تو مجھے جہاں تک پتا ہو سکتا کسی اور پاس ہو یہ دونوں فوٹوگراف یہ تو سب کے پاس ہیں یہ میرے پاس ہے اس کی وجہ تھی کہ سروے کرنے جب میں پہنچا تھی تفاق سے جب پہنچا تو یہ بلکل یہ بلدہ جا رہا تھا اور یہ شروعات ہوتے کہ پہلا ہی پیلر بنایا تھا میں نے کہا بھائی تو ہمارا فوٹو کھشنے دیئے یہ فوٹو ہم نے کہا یہ ہیریٹیج ہے لیکن اس کو کنوٹ کر دیا تو جو ہم لوگ سیو ہریٹیج کی بات کرتے ہیں اس نے کہیں 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 مات آگیا اس کے دھیان نہیں دے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سروے کی ویلو کتنی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر اگر یہیریٹیج کی بات کرتے ہیں تو اس فوٹوگراف کو دیکھنے پر پتا چل جاتا ہے اس کو انہوں نے کنمٹ کر کے کیسے کیا ہے مارنل رائٹن میں یہ پتا چلتا ہے اور اسی کا پلان و مسجد میں دکھایا ہوں کیسے بانتا ہے یہ رامنوں کی اسپیسیارٹی ہے تو یہ خیراب کو دلت نہیں ہے لیکن یہ فوٹوگراف سے کمپیر کرنا یہ بھی ایک بیوٹی ہے ریٹریچر کی بس لاسٹ ختم اپتا رہا ہے نیکسٹ یہ ایک انٹرویو ہے میں اس کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس انٹرویو کو دلوانے والا آدمی جو تھا ہواس ایکسپرٹ آف اردو سانسکرٹ تینوں کا ایکسپرٹ یہ ہے میں اس وقت جایپور کے پاس چاکسو میں ہوں میں ایک تالاب پہ کان کر رہا تو اس تالاب پہ پہ پہنچا دیئے بزورد پہنچے ملے ان کی بازہ میں دوننی ہے تو ایک لوکل آدمی کو میں پکڑا وہ ان سے پوچھا اور پھر انہوں نے جو بتایا وہ میں نے لے کہا وہاں کے بارے میں پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ ایک صاحب یہاں پہ ہیں ان سے بیریفائی کر لیے اگر آپ چاہتے ہو بیریفائی کرنے کے لیے جب میں پہنچا تو یہ جو بزرگ ہیں یہ مطلب کہ کہ کہتے ہیں کہ ایسے والے پڑی جو لہسون پیاز کچھ نہیں کھاتے تو جب ہم نے کہا کہ میں جیسے پہنچا میں پہلے کہا میں کہا میں مسلمان ہوں تو لہسون پیاز اگر آپ نہیں کھاتے ہوں گے تو آپ دیکھ لیئے باہر ہی ہمیں سمجھا دیئے آپ گھر پیلے چلے انہوں نے ڈانٹا ہوں جے بہت دیئے بولا آپ آئیے اندر بیٹھئے آپ اور یہ ان کا وہ بیٹ ہے جہاں ان کی مرتی بھی رکھی ہے کھانا بھی کھاتے ہیں سب وہاں لے گئے اور انہوں نے میں گریپ فل ٹو ہم وہاں لے گئے اور انہوں نے انہوں نے پوری کہانی اس ریجن کا انٹرویو کا بینیفٹ اتنا غزق کا اردو بول رہے تھے کہ باپ کیا آگد ہے مجھے شرم آنے لگے کہ یہ ایسا اردو بولت پرانے آدمی ہیں تو انہوں نے پورا انٹرویو اس انٹرویو کی بیوٹی ہے کہ اس ریجن کو آپ کو اردو میں لکھنا ہے یا ہندی میں لکھنا ہے تو جب آپ لکھ رہے ہوں کے سورس سے تو جب انٹرویو آپ کو مل جائے گا جب انٹرویو کو کوٹ کریں گے تو اس کی اپنٹی سیٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں کا لوگ کا لڑنی وہ کتنی نوالیز یہ اردو میں بھی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت اچھی نوالیز رکھتے ہیں تو اسے جا کے پچھنے میں کوئی بڑھائی نہیں ہے یہ ایمپورٹنٹ ورک ہے یہ ہمیں کرنا ہے اب بے خاند سے یہ وہ چیزیں جو میں یہ بتانے کوشش کیا تھا کی کوئی بھی سورس کیسے لکھا جاتا کیسے پوٹ کیا جاتا ہے یہ میں بہت تیٹیو میں نے بہت بتا رہا تھا کہ یہ کئی انورسٹی میں یہی بقائدیں اسی کو لوگوں نے وہاں پہ بکلٹ بنا لیا ہے اور اسی کو یوز کر رہا ہے آپ تبھی بھی لے کر کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پھر ہم ایکسپلین کریں میں نے اس میں وہ ہر باتیں یوز کیا ہے کی اگر گوگ ہے تو کیسے لکھی جائے گی کون سے پوائنٹ کوئی تیری کی یوز کرنا ہے کون سے پوائنٹ یہ ہم نے کہاں آفشٹ یوز کرنا ہے جس کو یہ بتائیں اردو میں کہاں آئی بید یوز کرنا ہے ایک صرف میں بتانا چاہتا ہوں جو سی اف ہم لوگ ہر فرم کا یوز کرتے ہیں سی اف یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی اسکولر سے بہت ناراض ہیں یہ آج کل بڑے سکولر کرتے ہیں چھوٹا بیشاہ کیا ناراض ہوگا بڑے سے بڑے والے بڑے والے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے کہتے اس کا نام نہیں لکھنا ہے تو نہیں لکھنا ہے تو کرنا کیا ہے تو کیا کرتے information لکھیں گے آگے لکھ جاتے ہیں سی اف اور پھر وہ اکبر نام ہے اب میرا نام یوڑ گیا اور ان کی بات نہیں ہوگئی تو اگر بہت ناراض ہو جائے ہم لوگ کہ اگر آپ کو ہمارے ورگ پر یقین نہیں ہے تو آپ اس اورجینل ریکارڈ کو دیکھنے دیئے we should go and see original ریکارڈ what that record is saying آپ کو کریکٹ ہو جائے کہ کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے تو میں نے اس کو بہت اچھے پورا بنایا یہ possible نہیں ہے اور مجھے بہت اچھا نہیں لگا کہ سب بیٹھے ہیں اور بس میں ختم پڑھ لیا اپنی بعد ہمارے کوئی لڑائی کبھو وہ آپ سکتر کیونکتر اور اگر کیونکتر ہمارا سکتر کوئی لڑائی بہت کیونکتر کہ اب آپ کا اتنا محنت کے بعد اب آپ کی تھسس قریب قریب تیار ہو گئی ہے اب جب تیار ہو گئی ہے تب دیکھئے آپ ذرا سا کیسے آپ کو سرانہ ہو سکتے ہیں فرنٹ پیج آب دی تھسس یا بک میں نے بک کو جس میں کمپیڈر کیا چاہی جنا پر دوسرا پوائنٹ سرٹیفیکٹ آب دا سپروائیزر فارورٹس آب دا بک یہ آپ کو دکھنا ہے اس میں ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ تھسس میں فارورٹس کی ضربت نہیں ہے بک میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ہی کتنا کانفیڈنس آپ کے یا پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ کسی کس پر دائیز ہی تو اس کا فارورٹ لینے میں کوئی بڑائی بھی نہیں ہے ایک چیز اور بڑا انٹریسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابریوییشن میں نے پہلے بتا دیا ہے list of the maps, diagrams, figures اگر اندر ڈالنا ہے تو باہر ہی آجانا چاہیے اس کے بعد پریفیرس اکنالیجمنٹ ہے بہت امپورٹن پارٹ ہے اکنالیج آپ یقین مانگئے اکنالیج کو بھی سپروائیزر چک کر دے رہا ہے لہی میں چک کرنا کوئی بڑائی نہیں ہے لیکن میں اقتم سچ بتا رہا ہوں آپ کو اکنالیج کو چک کرتے ہیں کہ وہ لڑکا کسی کا نام لکھ رہا ہے جس سے ہم پسند جسے نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا نام کٹو اپنا افسوس میں تو کہتا ہوں مجھ سے ایک انٹریکشن ہو اور اس پر بات ہو کیوں کٹو بھائی وہ اکنالیج کر رہا ہے ان سے ڈسکس کیا رہا ہوگا ہو سکتا ہے اکنالیج کا لینگویج چک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو نام لکھ رہا ہے اس کے نام کو لوگ کار دیتے ہیں یہ اکنالیج بات نہیں ہے اس پر آپ ضرور یاد رکھیں اور اپنے سپروائیزر کو کانفیڈنس میں لے کر جس سے وہ ڈسکس کریے اگر اس نے آپ کو ایک ڈسکشن نہ لیا ہے تو حق دار ہے اس کا نام اس میں لکھنے کا اکنالیج میں یہ اتنا بیلٹی ہوگی اکنالیج کا نہیں کرتے لوگ ٹھیک بات نہیں ہے وائیف کو ہس بینڈ کا لکھنا ہی اتنا ہے ہس بینڈ وائیف کو کم لکھتے ہیں کو اپنے ملے ریکارڈ ورانا چاہتے ہیں پی شہر پر اینڈائیز سے پہ اگر لگا دیئے گلسری بیبلیوگری بیبلیوگری میں پرائیمری ٹریولر سے کھاؤں گے ہم نے دے دیا ہے index for books last میں بہت بیچ میں ایسے تھی جس پر ڈسکشن میہار کرتا لیکن میں شکہ ڈام کھا اور سار دیگ رہے گھڑی کے ٹائم دو تین بار دیکھا اور پھر بھی پیسن ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس سے زیادہ ساراک بیٹھ گئے تو میں مادر چاہتا ہوں سب کہ میں تھوڑا ستائی بادے سے یہ ہے یہ کیوں بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ سوال کی جگہ اگر بن رہی ہے تو بلکل انہوں نے بہت اچھی بات کہا تھا کسی بھی لیکچر کا کسی بھی دسکشن کا بیوٹی ہے اگر بیوٹی نہیں ہوتا ہے تو بیوٹی میں تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے انہوں کے لئے اتنی بہت نہیں سکتے ہیں ایک تام فری ہو کر کوئی ٹینشن نہیں ہے اور نہیں پوشیے گا تو یہ تو شروع نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے ویسے میں یہ دپارٹمنٹ ہوں چالیس نمبر ہے ہمارا چیمبر آفتا بھائی سے ہمارے بہت اچھے ہیں دوستی آپ دکھر ہمارے ساتھیک لوگ ہیں سریں کبھی بھی آپ کو جب دیں گے ہم لوگ بلکل اس ایک لاکھ روپے بڑی مانداری سے خرچ کر رہے ہیں جب آپ چاہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں جب چھتے کبھی سکتے ہیں اوکے تھانکی